اس رمضان ہمارا ایساچ کوئی پلان نہیں ہے فیلحال کے جو ہے وہ رولز وغیرہ بنائے جائیں کیونکہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ناشتے میں جب آپ راٹھا سالن کھائیں گے اور رات کو سیری میں بھی جب آپ روٹی سالن کھائیں گے تو فیلحال ابھی ایساچ کوئی آئٹمز کا پلان نہیں بن رہا سڈن اگر بن جا تو میں ضرور بنا لوں گی لیکن آج کے جو ویڈیو ہے یہ بہت بیسک سی چیزیں جو ہمیں ڈیلی بیسیس پر چاہیے ہوتی ہیں ان کی پرپریشنز کے لیے ہے مطبع ہم نے ڈیلی بیسیس پر کچھ بنانا ہے نہ ہی بنانا مطبع ان کی جو ہے وہ ڈیلی بیسیس پر ضرورت پڑے گی کی پڑے گی تو اس ٹائم کو جو ہے وہ بچانے کے لیے ان کی پرپریشن میں نے پہلے سے کر لیے پاکی ایسا چ اور کوئی میں نے جو ہے وہ کھانے پینے کی پرپریشن نہیں کی یہ ڈیلی بیسیس کی کچھن نیڈز ہے جو بھی ہم نے بڑا رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میرے چیزیں کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور رمضان میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی نیت یہی رکھنی ہے کہ ہم نے یہ کاموں کی پرپریشن اس لیے کی ہے تاکہ ہم اپنے جو عبادت ہے اس پہ زیادہ ٹائپ دے سکیں اچھا جی تو یہاں پر جو ہے میں نے کافی سارا ادھرک اور لسن لے لی ہے جتنا مجھے مطلب آویلیبل تھا اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے اس کو اچھا طریقے سے بلینڈ کر لینا اور کسی کھلے بھٹن میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھا سے فریز کر لیں پانی کی کونٹیٹی بہت زیادہ نہیں رکھنی کسی بھی چیز کی کونٹیٹی زیادہ نہیں رکھنی بلکل نورمن نورمن رکھنی ہے اور یہ سائٹ پر جو ہے یہ ادھرک میں نے ایکسٹر کر لیا تھا کہ اگر کسی کھانے میں جو ہے وہ ادھرک کی مطلب ضرورت بڑھ جائے سیپریٹلی تو اس کے لئے تو یہاں پر جو ہے نا یہ ادھرک لسن کا پیسٹ بن کے فریز مطلب ہو گیا تھا تو یہ ایزی لی جو ہے نا آپ اس کو ڈائف کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں مجھے وائرل انفیکشن ہوا ہے فلو کا تو میری آواز بلکل بھی ٹھیک نہیں آرہی تو اس کو نور کیجئے گا تو یہاں پر دیکھ لیں آپ کتنے اچھے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے کیوبز بنا لیا ہے یہ ادھرک لسن کے جو ہے نا یہ کیوبز ہو گئے اب یہ ایزی لی ہر سال میں آپ کو جب بھی کسی بھی چیز میں چاہیے ہو اپنے ایک آرڈنگ جو ہے وہ ایک سے دو کیوب نکال کے یوز کر لیں گے کیونکہ ادھرک لسن کو جو ہے وہ چھیلنے میں اور کوٹنے میں کافے ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کی جو ہے رہا وہ بچت ہو جائے گی اس کے بعد تھوڑے سے یہ مٹر پڑے تھے ان کو بھی میں نے نکال کے جو ہے وہ فریز کر لے رہا ہے تاکہ رمضان میں کچھ یہ تھوڑے ہیں لیکن فریزر میں اور بھی پڑے ہیں تو میں نے کہا میں بتا دوں تو مطلب یہ بھی پڑے تھے میں نے کہا ان کو بھی فریز کر لیتے ہیں کچھ بھی بنانا پڑے کوئی رائز وغیرہ تو ہم یوز کر لیں گے اس کے علاوہ جو شامی کباب ہے یہ بھی میں پرانا کلپ لگا رہی ہوں میں نے ابھی نہیں بنائے کیونکہ ابھی ایسا جو کوئی مون نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں نے اس طرح سے شامی کباب بنا کے فریز کر لینے ہیں کوئی بھی شوپر کی لیئر لگا کے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ واپس میں چپ گئے نا اور ان کو جو ہے وہ اچھا طریقے سے فریز کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جب بھی جو ہے وہ فرائے کر لیں آپ ایسی لی نکال کے فرائے کر سکتے ہیں اور جب فریزر سے آپ نکالیں گے تو اس طرح سے شوپر اتاریں گے نا تو ایسی لی جو ہے نا یہ سارے سپریٹ ہو جائیں گے اگر اوپر نیچے رکھ دیں گے تو یہ جم جائیں گے اور پھر توڑنے بہت مشکل ہو جائیں گے فریز ہونے کے بعد آپ سپریٹ لی جیسے مرزی رکھتے ہیں اس کے بعد یہ پڑا تھا جی دھنیا وغیرہ اور پدینہ وغیرہ تو یہاں پر میں چٹنی بنانا لگی ہو یہ کافی سارا میں نے دھنیا پدینہ ہرا لسن لے لیا ہے میں سب دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہی جو ہے نا میں نے ہری مچے کافی سارے ڈال دینی ہے نمک ڈال دینا ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے زیرہ ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سپانی ڈال کے جتنا آپ کو لگے کہ ڈالنا چاہیے ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے اور اس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لینا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ہم نے دہی پھلے بنانے ہے ہم نے رائتہ بنانا ہے تو یہ طرح ڈیلی بیسز پر جو ہے نا یوز ہونے والی چیز ہے تو یہ میں نے تھوڑے زیادہ کوانٹیٹی پر بنا لیا ہے جتنا دھنیا پدینہ آیا تھا اسی طرح میں نے بنا لی اگر آپ چاہیں تو اسی چٹنی کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایملی کا پال بھی بنا کے ایٹ کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کھٹا مٹھا سا تھوڑا سا فلیور آ رہتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے کیوبز بنا کے رکھ لیے ہیں اچھا میں نے جو ہے نا وہ ایملی کی چٹنی بھی بنا لی تھی تو اس کا کلیپ اس میں ایٹ نہیں ہوا سیمپل ایملی کو بھی گھو کے رکھ دینا ہے اس میں سے اس کا پانی نکال دینا ہے نکالنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کے اندر چولے پر رکھ دینا ہے اس کے اندر نمک اور لال مچ ڈال دی ہے اور چینی ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا کورن فلور ڈال کے اس کو اچھا سا پکا لینا ہے اور اس کی اتنی کونٹیٹی ٹھیک رکھنی ہے جتنی آپ چاہتے ہیں اس کو آپ پورا پینہ وہ ایملی کی چٹنی کو یوز کر سکتے ہیں میں نے سکھا لینا ہے وہ جو ڈنیہ ڈنیہ میں نے نیچے سے دکھائی دینا وہ ساری میں نے سکھا لینا ہے اس کے ساتھ کیونکہ جب ڈنیہ سوک جاتا ہے تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہمیں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی سپیشلی ڈنیہ پودینہ تو مطلب کیسے جیس میں ڈالنا ہوتا ہے تو مرپس فریشلی اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر یہ بڑی کام کی چیز ہو جاتی ہے یہ یہاں پر دوسرا دن ہے پہلے دن گزر گیا تھا یہ میں دوسرا دن کے ہاں پر اس کو دیکھنی آئی تھی اور یہ کافی جگہ پودینہ ہم نے نیچے بھی اگایا ہوا تھا اور یہ کافی ختم ہو گیا ہے تو ابھی اس کو میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں اس کے بعد چینے میں نے سالنگ میں آ رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی تھوڑے سے ایکسٹرا بوائل کر لیا کیونکہ میں نے یہ سارے پھر فریز کر لوں گی میں نے کوئی بھی یہ سارے کام ایک دن بھی نہیں کیے جیلی بیسنس پر جو گھر پہ کام ہو رہے تھے انہی میں سے زیادہ زیادہ چیزیں بنا کے میں نے سٹور کر لیا تاکہ بعد میں جو اب پروپلم نہ ہو آج جنے کا سالنگ بنا تھا تو اس لئے میں نے یہ بھی کر لیا اور یہ اتنے میں نے گلائے ہیں کہ یہ تھنڈے ہو کے بھی ایزیلی ٹوٹ رہے ہیں اگر تھوڑے سے بھی سخت رہ جائیں گے تو تھنڈے ہو کے یہ کافی زیادہ سخت ہو جائیں گے اور پھر کھارے جو رہا یہ مشکل ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے میں نے پیکٹ کافی بڑے لے لیے تھے آپ اس سائز کے بھی لے سکتے ہیں میڈیم سائز کے اور اگر آپ نے ایسے کر کے رکھ رہا ہے تو پھر یہ سائز بھی ٹھیک ہے تو بہت زیادہ درک لسن کے ساتھ میں اس کو بھی شفٹ کر دوں گی اور جو مٹھا رہے نا وہ وہ بھی میں نے اسی طرح کے بڑے پیکٹ میں ڈال کے رکھ دیئے تھے یہاں پر یہ میں آپ کو دو شوپٹ دکھا رہی ہوں کیونکہ فیلحال یہ یہاں پر پڑے تھے اور یہ دیکھیں یہ تھرڈ ڈے ہو گیا تھا کیونکہ آج دھوپ نکالے نہیں رہی رہی تھی بارش والا موسم تھا تو اس لئے اس کو جو لے وہ دو سے تین دن لگے درائے ہونے میں تو اگر تو سخت دھوپ ہے تو یہ ایک سے دو دن میں جو لے یہ ایزیلی سوہ جائے گا تو بس یہاں پر یہ دھنیا اور پدینہ جو ہے میں نے پھر چھوڑ دیا اس کے بعد میں یہ دیکھیں نیکس کلپ دکھا رہی ہوں یہ بلکل اچھا پاپڑ کی آواز آنی چاہیے اور یہ کافی آدھی چلی تھی تو اس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈسٹی ڈسٹی سی ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس کو چلے بس خود ہی سے تھوڑا بہت کلین کر لیا اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پدینہ اور جب بھی اب کوڑا وغیرہ میں یہ کسی چیز میں ضرورت ہوگی تو میں یہ ہی سے نکال کے یوز کر لوں گی اور جو چٹنی تھی وہ بھی فریز ہو گی تھی اس کو میں نے جو ہے میں رکھ دیا تھا اب دیکھیں یہ لسل نظرک تھا چنے تھے ہری چٹنی تھی اور جو بھی تھا یہ سب کچھ پہنے بس یہ اتنی سی جو ہے میں نے ڈیلی بیسنس کی پرپریشن کی ہے آپ لوگ چاہے تو ٹوماٹر بھی بلینڈ کر کے اسی طرح سے فریز کر کے کیوبز بنا کے رکھ لیں کہ آپ لوگوں کو اس میں بھی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی تو باقی یہ ہی تھی میری رمضان کی پرپریشن اور میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے آپ اپنے رمضان کے پلانرز بنا کر رکھ لیں کہ ہم نے فجر کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھنی ہے زہر کے بعد سورہ نبا پڑھنی ہے سورہ حدید پڑھنی ہے مگرک کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے اور ہم نے ان صورتوں کے ساتھ ساتھ کون سے جو ہے وہ اذکار کرنے ہیں جیسا کہ اگر فجر کی نماز ہے سورہ یاسین کے ساتھ سبحان اللہ ہی وابی حمدی سبحان اللہ ہی العظیم سبحان اللہ ہی وابی حمدی سبحان اللہ ہی العظیم والا ہو گیا اس کے بعد لا الہ اللہ پہلا کلمہ ہو گیا استقفیر اللہ ہو گیا مطبعہ آپ نے کون کون سے تصویحات کرنی ہے فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد سب کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ تو ساری نمازوں کی ہوگی اور جو باقی دین ہمارے پاس بچنا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے قرآن پاکہ ایک رکوب پڑھنا ہے دو رکوب پڑھنے ہیں ایک پیچ پڑھنے ہیں دو پیچ پڑھنے ہیں ایک سپارہ پڑھنا ہے دو سپارے پڑھنے ہیں جتنا آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے رکھ لیں اگر ہم سوچیں گے اچھا فجر کے بعد پڑھ لوں گی زہر کے بعد یہ پڑھ لوں گی تو فجر کے بعد اگر آپ کو نیدہ آ رہی ہے سمتنگ کچھ بھی تو آپ کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے اوے اٹھ کے پڑھ لوں گی اچھا یار زہر کے بعد تو وہ ایک ٹائم ٹیبل جو رہا ہے وہ بیریچمنٹ نہیں ہو سکے گی آپ کی ٹائم کی تو کوئی بھی چیز تاکہ آپ کی باقی جو چیزیں ہے نا اس میں پھر جو ہے وہ مسپلیسمنٹ نہ ہو کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے تو اس طرح اس اپنی عبادتوں کے لیے جو ہے وہ پروپر ٹائم آپ نے خود پہلے سے منیج کر یہ رکھنا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے ہم نے اس چیز کو جو ہے اپنا گول بنانا ہے اور اس کو اچیف کرنا ہے کہ اگر رمضان کی اند میں بھی اللہ تعالی ہم سے ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا ٹھیک ہے نا تو آئی ہوب کہ میری باتیں آپ لوگ کو جب وہ سمجھ آئی ہوں گی یہ میں بہت خلوصے دیل اور خلوصے نیت کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ اس سے جتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے حاصل کریں تو آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کو کافی اچھی اور موٹیویٹڈ ٹرائی ہوگی آپ لوگ کے لئے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیلی ایک ٹاسک اور بھی کرنے جیسے میں یہاں پر بیٹی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ لوگ کے کوئی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کی پھول رنگ برنگے میں آسکتے ہیں آسمان میں آسکتے ہیں ہر چیز آپ کے ہی اختیار میں ہے آپ نے ہی کرنی ہے ہم نے آپ سے ہی مانگنی ہے تو اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سپیشل فیل کر آکے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے پرے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ